امان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی قبر ہے البتہ ایک بات تو یقینی طور پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ قبر یا مزار یا روزہ کم از کم اسلامی ورلڈ کی سب سے لمبی قبر یا مزار یا روزہ ہے سلالہ شہر کے تاریخی مشہور اور مقدس مقامات میں سے ایک بہت ہی مشہور مقام ہے نبی حضرت عمران علیہ السلام کی مسجد اور روزہ قرآن کریم میں حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر اور آپ کے متعلق سورہ بھی موجود ہے اس لیے جو بھی عقیدت مند سلالہ آتے ہیں وہ مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام اور روزہ پر اپنی حاضری سعادت سمجھتے ہیں غیر مسلم سیاءوں کے لیے البتہ تیس میٹر لمبی مزار حیرت اور کشش کا سبب بنتی ہے اس لیے وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں کی منسپلٹی کی ویب سائٹ کی مطابق نبی حضرت عمران علیہ السلام کا روزہ ولایت سلالہ صبح زفار میں موجود ہے یہ شہر کے القوف علاقے میں زفار منسپلٹی کی عمارت کے پڑوس میں واقع ہے مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام میں داخل ہونے پر ایک بڑا اور خوبصورت باغ سامنے ملتا ہے اس باغ میں داخلہ گیٹ کی بائیں جانب مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام واقع ہے داخلی دروازے کے سامنے ایک ریکٹینگل کی شکل میں ایک کافی لمبا کمرہ نظر آتا ہے وہی روزہ حضرت عمران علیہ السلام ہے باہر سیاہوں اور ظاہرین کے لیے ہدایت لکھی بھی ہیں ایک یہ کہ جوتا پہن کر اندر داخل نہ ہو دوسری یہ کہ مزار پر پیسے نہ رکھیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا سارا نظام سرکاری خزانے سے چلتا ہے امان گورنمنٹ ہی سارے خراجات برداشت کرتی ہے کمرے میں داخل ہونے پر مزار کا سرہانہ نظر آتا ہے اور پھر تیس میٹر لمبی مزار کمرے کے آخر تک چلی جاتی ہے ہم جب یہاں آئے تو اس جگہ کی دیکھ بھال کرنے والے بنگلہ دیش کے مولانا حافظ انعام الحق میں موجود تھے وہ مسجد کے امام بھی ہیں ہم نے ان سے باتجیت کی روزم ورکو نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نامات ہے مریم علیہ السلام کا بابا ہے ان کا نام نبی عمران علیہ السلام ان کا جو ہائٹ دیکھ رہے ہیں یہ پورا تیری سمیٹر ہے لیکن یہ لمبا کا بارے میں ہم لوگ ایسا سنا ہے یہ پورانا فوٹو ہے یہ دیکھیں یہ پورانا فوٹو ہے جب اچھا تھا لمبا ہی تھا اس کے لئے یہ لوگ لمبا کر کے بنا کر رکھا ہے ہو سکتے یہ دو تین قبر ہے ان کا قبر کنسا ہے معلوم نہیں ہے اس کے لئے پورا لمبا کر کے بنا ہوا ہے نبی عمران علیہ السلام کا جو اسٹوری ہے تین ہزار سال کا پہلے کا اسٹوری ہے ہمارا نوبری سے پہلے ہے نبی عمران علیہ السلام کا یہ روزا مبارک دہیں یہ اور اتریس میٹا ہم لوگ دیا رہا کے دعا کرے گے مشاہ اللہ میں ایدر کا خاتم ہوں میں بانگلدر سے ہوں ترہ نام انام الحق حافظ انام الحق میں بانگلدر سے ہوں میں ایدر کا کرکتر رہا ہوں موسیقی 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 اس روسے میں آخری سرے کی دیوار پر ایک پرانی تصویر کا فریم ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں کے نگرہ مولانا انام الحق نے اس بات کی وضاحت کی کہ تیس میٹر لمبی یہ کوئی ایک قبر نہیں ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اونچے قطقے ہوتے تھے اس لیے یہ مزار تیس میٹر لمبی ہے یہ بات غلط سمجھی جا سکتی ہے البتہ جیسا کہ مولانا حافظ انام الحق نے بتایا یہاں کئی قبریں موجود تھیں ان میں سے ایک نبی حضرت عمران علیہ السلام کا روزہ بھی تھا چونکہ ان قبروں میں روزے کی واضح شناخت یا آئیڈنٹیٹی نہیں ہو سکی تھی اس لیے یہاں ایک مجموعی یعنی لمبا چوڑا تیس میٹر کا مزار بنا دیا گیا امان کی تاریخ ہزار برس پرانی ہے حضرت عمران علیہ السلام کی تاریخ بھی ڈھائی ہزار سال قدیم ہے خریف کے موسم میں یہاں سیاہوں اور ظاہرین کی بڑی تعداد آتی ہے کافی بھیڑ بھار ہوتی ہے اور روزے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے نبی حضرت عمران علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد تھے اس لیے یہ روزہ ساری دنیا کے عقیدت مندوں کے لیے بہت مقدس ہے اور حضرت نبی عمران علیہ السلام کی روزے پر حاضری کسی سعادت سے کم نہیں امان کے خوبصورت شہر صلی اللہ میں ایک تیس میٹر لمبی قبر ہے اپنی لمبائی کی وجہ سے یہ قبر اکثر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے اس لیے اس قبر کے بارے میں ترہ ترہ کی چرچہ بھی ہوتی ہے کہ آخر یہ اتنی لمبی قبر یا مزار کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے ہر کو یہ سوال کرتا ہے اور اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی قبر ہے البتہ ایک بات تو یقینی طور پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ قبر یا مزار یا روزہ کم از کم اسلامی ورلڈ کی سب سے لمبی قبر یا مزار یا روزہ ہے سلالہ شہر کے تاریخی مشہور اور مقدس مقامات میں سے ایک بہت ہی مشہور مقام ہے نبی حضرت عمران علیہ السلام کی مسجد اور روزہ قرآن کریم میں حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر اور آپ کے متعلق سورہ بھی موجود ہے اس لیے جو بھی عقیدت مند سلالہ آتے ہیں وہ مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام اور روزہ پر اپنی حاضری سعادت سمجھتے ہیں غیر مسلم سیہوں کے لیے البتہ تیس میٹر لمبی مزار حیرت اور کشش کا سبب بنتی ہے اس لیے وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں کی منسپلٹی کی ویب سائٹ کی مطابق نبی حضرت عمران علیہ السلام کا روزہ ولایت سلالہ صوبہ زفار میں موجود ہے یہ شہر کے القوف علاقے میں زفار منسپلٹی کی عمارت کے پڑوس میں واقع ہے مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام میں داخل ہونے پر ایک بڑا اور خوبصورت باغ سامنے ملتا ہے اس باغ میں داخلہ گیٹ کی بائیں جانب مسجد نبی حضرت عمران علیہ السلام واقع ہے داخلی دروازے کے سامنے ایک ریکٹینگل کی شک میں ایک کافی لمبا کمرہ نظر آتا ہے وہی روزہ حضرت عمران علیہ السلام ہے باہر سیاہوں اور ظاہرین کے لیے ہدایت لکھی بھی ہیں ایک یہ کہ جوتا پہن کر اندر داخل نہ ہو دوسری یہ کہ مزار پر پیسے نہ رکھیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا سارا نظام سرکاری خزانے سے چلتا ہے امان گورنمنٹ ہی سارے خراجات برداشت کرتی ہے کمرے میں داخل ہونے پر مزار کا سرحانہ نظر آتا ہے اور پھر تیس میٹر لمبی مزار کمرے کے آخر تک چلی جاتی ہے ہم جب یہاں آئے تو اس جگہ کی دیکھ بھال کرنے والے بنگلہ دیش کے مولانا حافظ انام الحق میں موجود تھے وہ مسجد کے امام بھی ہیں ہم نے ان سے بات چیت کیا نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نامات ہے مریم علیہ السلام کا بابا ہے ان کا نام نبی عمران علیہ السلام ان کا جو ہائٹ دیکھ رہے ہیں یہ پورا تریس بیٹا ہے ابھی لیکن یہ لمبا کا بارے میں ہم لوگ ایسا سنا ہے یہ پرانا فوٹو ہے ادھا یہ ترہ دیکھیں یہ پرانا فوٹو ہے جب کچھا تھا لمبا ہی تھا اس کے لئے یہ لوگ لمبا کر کے بنا کے رکھا ہے ہو سکتے یہ دو تین کور ہے ان کا کور کنسا ہے معلوم نہیں ہے اس کے لئے پورا لمبا کر کے بنا ہوا ہے نبی عمران علیہ السلام کا جو اسٹوری ہے تین ہزار سال کا پہلے کا اسٹوری ہے ہمارا نوبری سے پہلے ہے نبی عمران علیہ السلام کا یہ روزہ بارد ہے یہ اور اتریس میٹا ہم لوگ در آگے دعا کرے گے انشاءاللہ میں ایدر پہ کھا دینو میں بانگلدر سے ہوں ترہ نام انا ملحب انا فیز نام انا ملحب میں بانگلدر سے ہوں میں ایدر پہ کرمک کر رہا ہوں موسیقی 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 اس روزے میں آخری سرے کی دیوار پر ایک پرانی تصویر کا فریم ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں کے نگرہ مولانا انام الحق نے اس بات کی وضاحت کی کہ تیس میٹر لمبی یہ کوئی ایک قبر نہیں ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اونچے قطقے ہوتے تھے اس لیے یہ مزار تیس میٹر لمبی ہے یہ بات غلط سمجھی جا سکتی ہے البتہ جیسا کہ مولانا حافظ انام الحق نے بتایا یہاں کئی قبریں موجود تھی ان میں سے ایک نبی حضرت عمران علیہ السلام کا روزہ بھی تھا چونکہ ان قبروں میں روزہ کی واضح شناخت یا آئیڈنٹیٹی نہیں ہو سکی تھی اس لیے یہاں ایک مجموعی یعنی لمبا چوڑا تیس میٹر کا مزار بنا دیا گیا امان کی تاریخ ہزار برس پرانی ہے حضرت عمران علیہ السلام کی تاریخ بھی ڈھائے ہزار سال قدیم ہے خریف کے موسم میں یہاں سیاہوں اور ظاہرین کی بڑی تعداد آتی ہے کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور روزہ میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے نبی حضرت عمران علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد تھے اس لئے یہ روزہ ساری دنیا کے عقیدت مندوں کے لئے بہت مقدس ہے اور حضرت نبی عمران علیہ السلام کی روزے پر حاضری کسی سعادت سے کم نہیں